اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بنے گا کڑھائی گوشت شنواری کی سٹائل میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کڑھائی گوشت بنانے کے لئے ہم لیں گے ہاف کیجی بیف گوشت اسے میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا گوشت کو پہلے سے گلال ہیں اور میں نے ایک پیاس کو چوب کر کے رکھ لیا ہے اور ہاف کیجی ٹاماتر بھی آپ چوب کر کے رکھ دیں گے اسے ساتھ میں نے لیا نمک سوکتھنیا کا پاودر ادھر گلیسن کا پیسٹ گرم مسالہ اور کوٹی بھی لال مرچ سب سے پہلے کڑھائی میں آئل گرم کر لیں اس میں آپ پیاس ڈال دیں پیاس کو اپنے تب تک پھرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں جب پیاس گولڈن براؤن نہ ہو جائیں تو اس میں آپ نے تمارٹر ایٹ کر دینے ہیں جب پیاس کڑھائی میں ہاتیں موسیقی 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 پیس کے ساتھ بھی بھول لیں تماظروں کو تماظروں کو اچھے سے میش کر لیں موسیقی موسیقی تماظروں کو اپنا پانی چھوڑ دیں تو اس کے بعد ہم اس میں گوشٹ ڈال دیں گے گوشٹ ڈالنے کے بعد آپ نے دوبارہ بھولنا ہے گوشٹ کو مسائلہ کے ساتھ موسیقی اس کے بعد میں ڈالوں گے نمک موسیقی لائل مرت کورڈیوی موسیقی گرم موسیقی گرم موسیقی اس کو اچھے سے مکس کر لیں اگر اور آئل کی ضرورت پڑے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سو اور پانی ایڈ کر دیں تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے ساتھ میں نے اس میں سکہ دھنیا اٹھ کیا تھا اس کے بعد آپ تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے بھی ڈھائی ڈال سکتے ہیں اس سے شوربہ اچھا بنے گا ڈھائی ڈالنے کے بعد آپ نے نوارا بھوننا ہے اور جب دہی اپنا پانی چھوڑ دے تو آپ کی کھڑائی مکمل دیار ہو جائے گی اس سے گارنش کر لیں اور اگر ریسیپی پسند آئے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں ملاقات ہوگی اور جب ملتا ہے اگر اٹھا ہے سکتے ہیں ٹھانی 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 ٹھانی